بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامن آج اٹھارہ مارچ دو ہزار اکیس اور تھرس دے یعنی جمعہ رات اور بڑھتے ہیں پہلے میسیج کی جانب یہ مجھے آج ہی موصول ہوا ہے لکھایا کہ اسلام علیکم سر بکری ہیڈ میں نہیں آتی انجیکشن کے علاوہ کوئی چیز بتائیں جواب کا انتظار رہے گا میری جان میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں اور جتنی بھی میری گھوٹ فارمنگ کے سلسلے میں گزارشات ہیں اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو میں نے کہا ہے کہ پلیز نسل کشی کا موسم آپ کو معلوم ہے مارچ اپریل ہے اور آج اٹھارہ مارچ ہے یہ بہار میں آتی ہیں لیکن ان کو بہار میں لانے کے لیے ضروری نہیں کہ ٹیکہ ہی لگایا جائے ٹیکہ لگانے سے بہتر ہے کہ ان کو متوازن خوراک دی جائے تو یہ ہیٹ میں آ جائیں گی متوازن خوراک کیا ہے میں دس کلو گرام کا آپ کو آمیزہ بنا دیتا ہوں یا ونڈا یا راشن بیلیسٹ ہوگا وہ ہے اس میں آپ گرمیاں ہیں لیکن پلندری میں ابھی سٹھنڈ ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ مکعی لے لیں جوار لے لیں جوال لے لیں جو گرمیوں گرمی والی جگہ پہ ہیں وہ لوگ جوال کو استعمال کریں اور جو تھوڑے تھنڈے علاقے میں یا دوسرے ہیں وہ مکعی کو استعمال کریں ایک کلو مکعی یا جوال لے لیں یا جوار لے لیں یا کسی کے پاس باجرہ ہے تو وہ باجرہ لے لیں ایک کلو ٹیک ہے یہ لے لیں اس کا اگر وہ مکعی ہے تو اس کو دل لیں اگر جو ہے تو اس کا بھی دلیا بنا لیں دو کلو اس میں آپ نے ڈال لینا ہے کھل بینولا اور ایک کلو اس میں کھل تو ریا یعنی دو اور ایک تین اور ایک چار کلو تو یہی ہو گیا اور اس میں تین کلو ڈال لیں چوکر گندم آسانی سے مل جاتی ہے یہ چان بورا جس کو کہتے ہیں چوکر گندم جو ہندوستان میں اگر یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو وہ اس کو چاپڑ کہتے ہیں چوکر گندم کو اور وہ گھیوں کی بوسی بھی کہتے ہیں اس کو لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ عام زبان میں اس کو چھان یا بورا کہتے ہیں چھان بورا یا گندم چوکر جو انگلیش جاننا چاہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ویٹ برین ویٹ برین آپ نے یعنی یہ تین کلو یہ لے تو چار پہلے ہو گیا تین یہ سات اور ایک کلو اگر آپ کو ملجے رائس پالش رائس پالش ملجے یا اس کو رائس پالش بھی کہتے ہیں رائس پالش یہ برادہ چاول کا چاول کا برادہ یا پھر مکہی کا برادہ وہ ملجے وہ بھی آپ ایک کلو لے تو چار اور تین سات پہلے ہو گیا یہ آٹھ کلو ہو گیا اور ایک کلو اگر آپ شیرہ ملجے شیرہ راب نہیں ہے تو گھڑ کا شیرہ بھی بنا سکتے وہ ذرا لذیذ ہو جائے گا اس کے لئے یہ پیلی ٹیبل ہوتا ہے بکھی ہیں بڑے شاق سے کھاتی ہیں اور اس کی افادیت بھی ہے بہت زیادہ یہ ایک کلو گولا ڈال لیں بلکہ 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 برام 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 بکری کو دیں یہ کھائے گی اور آپ خود بخود دیکھیں گے بہت جلد ہیٹ میں آ جائے گی بغیر آپ انجیکشن لگائے یہ آپ ان کو نسل کشی کے لیے تیار کر سکتے ٹھیک ہے میری جان دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ پوری پلندری کو سلام اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا اور آپ دیکھ لیں گے پلندری اے جے کے اور بکری کو بغیر ٹیکہ کی ہیٹ میں لانا لانے کے لیے راشن ٹھیک ہے اشرف صاحب زیادہ اگری ٹی وی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور جب بھی آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو وائس میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کریں بے شک آپ مجھے ریمائنڈ کرانے کی ضرورت نہیں جو ہی آپ کی باری آئے گی تو آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا اگر آپ اجلت میں ہیں اور اگر پریشانی میں ہیں کہ نہیں جواب آرہا تو آپ امرجنسی لکھ کے بیج دیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ لوگوں میں سبر نہیں ہے یا آپ واقع کیونکہ یہ سبر والی بات ہے اگر واقع امرجنسی ہو کسی کے بیماری بہت زیادہ شدید ہے یا کوئی ایسی ہے جھیر نہیں پھینک رہی گا یا بچہ نہیں باہر نکل رہا کئی اور بھی ہوتے ہیں بیماری ہوتے ہیں کسی کو ساپ نے کٹ لیا کسی نے وہ امرجنسی ہے لیکن یہ کوئی امرجنسی نہیں ہے لیکن آپ نے دس دفعہ مجھے آپ نے ریمائنڈ شاید اس پہ لک لک کر اور میں بار بار کہ آپ سے برحال ریکویسٹ کر سکتا ہوں زور تو میرے چلتا نہیں نہ ہے اور میں پیار سے آپ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں تھوڑی سی ایجوکیشن بھی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے میری اپنی ایجوکیشن ہو جائے تو یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ایک درامی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات رکھتا ہے یہ خاموش رہی یہ متفق اللہ دعومی رکھتا ہے فی ملہ اللہ اکبر کبیر اللہ بسلی علیہ سیدن عوالہ محمد مبارک